ڈاکس کے اندر سکن کے اشیوز بہت ہی ایک نورمل اشیوز ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے گھر میں گھرے لیو اپچار ہوم ریمیڈیز جو آپ گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی افیکٹیو ہے ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم ایک نیو سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں گھرے لیو اپچار گھر کے اندر آسانی سے ملنے والی چیزوں کو ہم کیسے میڈیسنز کی طرح یوز کر سکتے ہیں اس چینل پر ہم ڈاکس سے ریلیٹڈ نئے نئے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں آپ اسے کرپے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور بھی بہتر ویڈیو آپ کے لیے لاسکیں ڈاکس کے اندر سکن ایشوز سب سے زیادہ پائے جانے والے ایشوز ہیں اس کے اندر نیم بہت ہی یوسفل ہے ہمیں ہمیشہ نیم کو یوس کرنا چاہیے سکن ایشوز کے اندر نیم لیوز اور ٹیبرکو لیوز یہ تمباکوں کے پتے آپ ان دونوں کو برابر ماترہ میں لے لیجئے اور اس کو پانی میں اُبالیے پانی میں اُبالنے کے بعد میں ان پتوں کو فیک دیجئے اور اس پانی سے آپ اپنے ڈاگی کو نلائیے سکن میں ہونے والے انفیکشنز میں یہ بہت یوسفل ہے اور بہت کارگر ہے میں نے اس کو کئی باری یوس کیا ہے اور پایا ہے کہ یہ بہت ساری مارڈن میڈیسن سے زیادہ اچھا ہے جو بھی میڈیسنز میں بتا رہا ہوں یہ میرا پاسٹرل ایکسپیرینس ہے آپ اس کا یوس سافدھانی سے کریں آپ نے ڈاگ کے ایج اور اس کی سینسٹیویٹی کے ساپ سے کبھی کبھی ڈاگ الگ میڈیسنز میں الگ الگ سینسٹیویٹی کی وجہ سے الگ طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے یوس کرنے سے پہلے آپ سافدھانیاں ضرور برتے ہیں چیڑ کا تیل اور دیودار کا تیل یہ دونوں آئل بہت ہی یوس فل ہیں سکن انفیکشنز کے لیے ان کو ہم کوکونٹ آئل یا فیس سیسمی آئل میں مکس کر کے یوس کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرپورشنز میں چیڑ کے تیل کے ساتھ میں چیڑ کی لکڑی بھی بہت یوس فل ہے ہم ڈاگ کے بیٹھنے کے بیڈنگ چیڑ کی لکڑی سے بناتے ہیں تو اس کے اندر نیچرل آئلز ہوتے ہیں جو بیکٹریل انفیکشن کو بڑھنے یا ڈیولپ ہونے سے روکتے ہیں آرگینک سلفر یعنی گندک یہ بھی بہت ہی یوس فل چیز ہے سکن انفیکشنز کے لیے پچیس گرام گندک کو دو سو گرام تیل کے تیل سیسمی آئل میں بہت ہی لو ہیٹ پر اسے پکائیں سب سے اچھا طریقہ ہے برتن کے اندر پانی لے لیں اسے گرم کریں اس کے اندر ایک اور برتن رکھیں اسے دھیرے دھیرے پکائیں اور یہ جب پورا پک جائے تو ایک ایسا سولوشن تیار ہو جائے گا جو آپ کے سکن کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن رہے گی کیروسین آئل یعنی مٹی کا تیل اس کو ہم ایز ایف فیل یوز کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت اچھے گن ہیں سکن ڈیزیزز کے لیے اس کی سب سے بڑی پرولم ہے یہ لگانے کے بعد جلتا بہت ہے اس لیے ہم اسے ڈائلوٹ کر دیتے ہیں ملک کے ساتھ میں الگ الگ پروپورشنز میں جس حساب سے ٹیمپریچر ہوتا ہے اور ڈاغی کا ایج ہوتی ہے یہ بھی بہت اچھا آپشن ہے سکن ڈیزیزز کے لیے ایک پارٹ کیروسین آئل اور چار پارٹ یا اس سے بھی جادہ آپ لے سکتے ہیں ملک ڈاغ کی گرومنگ کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ ہے آپ پچاس گرام کوئی بھی سوپ لے لیں جسے ہم منہاتے ہیں اور اس کو پانی کے ایک لیٹر پانی کے اندر گھولیں اس کے اندر پچاس سے ستر ایمل تک کیروسین آئل ملائیں اور ایک سولوشن بن جائے گا اس کو آپ بوٹل میں بھر کے رکھ لیں اور اس کا استعمال آپ ڈاغ کو پورے باڈی پہ لگائیں یہ بہت ہی اچھا سولوشن ہے اس کی انفیکشن ڈس انفیکشن کے لیے اور اس کے ہیرز کے لیے ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ بہت سارے ہوم ریمیڈیز مارکٹ میں ملنے والے بہت اچھے شیمپوز اور میڈیسن سے بہت اچھا کام کرتے ہیں اس لیے یہ میرے ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ میں سے یوز کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں آنے والے اور بھی ویڈیوز ہم ہوم ریمیڈیز پہ بنائیں گے تاکہ لوگ اپنے ہی گھر میں اپنے ڈاگی کا ٹریٹمنٹ کر سکے ان کی لائف بہتر بنا سکے اگر آپ کو مجھ سے کوئی رائے لینے ہیں تو آپ میرے نمبر پر مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ جرور کیجئے تاکہ ہم اسے بہتر بنا سکیں شیئر کیجئے